بھارت اور انگلینڈ کے چوتھے دن کا کھیل محمد شمی اور جسپید بمراہ مچائیں گے دھمال سواگت ہے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چنل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کے چوتھے دن کا کھیل تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے لیکن اس سے بہلے دوستو چوتھے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے اور دوستو ساتھی میں محمد شمی اور جسپید بمراہ آج ٹیم انڈیا کو جیت دلا سکتے ہیں پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ یہ ہر ٹیسٹ مقابلہ ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلی جا رہی ٹیسٹ سیڈیز کا پہلا مقابلہ ایک کے بعد ایک رومانچک موڑ لیتے جا رہا ہے جی ہاں دوستو اس ٹیسٹ مقابلے میں انگلینڈ کے ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن انگلینڈ کی ٹیم ماتر 183 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بھارتی ٹیم بلے بازی کرنے کے لیے آئی جہاں دوسری دن کے کھیل کے اندر تک بھارتی ٹیم نے چار اہم وکیٹ گوان کر 125 رن بنا لیے تھے اس کے بعد تیسرے دن کے کھیل میں ریشہ پنت شروعہ سے ہی اکرمک بلے بازی کر رہے تھے ایسے میں ریشہ پنت زیادہ دیر تک میدان پر نہیں ٹک سکے لیکن دوستو پہلے دن سے لگاتا ٹک کر بلے بازی کر رہے کہ اللہ حل تیسرے دن کی کھیل میں 84 رن بنا کر اپنا وکیٹ گوان بیٹھے اور اپنا شدک پورا نہیں کر سکے وہیں دوستو شادل تھاکر جن سے ٹیم انڈیا کو بلے بازی میں امید تھی ایسے میں شادل تھاکر بھی اپنا خاتہ بھی نہیں کھول پائے وہیں دوستو اس کے بعد آل ڈاؤنڈر رویندر جڑے جا نے اپنے بہترین بلے بازی کا نظرہ دکھایا اور شاندار اردشتک جڑا لیکن اب جڑے جا بھی 56 رن بنا کر اپنا وکیٹ گوان بیٹھے وہیں دوستو محمد شمیل نے 13 رنوں کا یوگدان دیا ایسے میں 245 رنوں پر بھارتی ٹیم کے نو وکیٹ گر جانے کے بعد محمد سیراج اور جسپید بمراہ نے پاری کو سمبالا جہاں دوستو جسپید بمراہ بہت ہی آکرمک بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے دونوں ہی کھلاڑیوں نے مل کر بھارتی ٹیم کو 2800 رنوں کے پار پہنچایا اور اس کے ساتھ ساتھ آخری وکیٹ کے لیے 33 رنوں کی ساجداری بنائی لیکن اب جسپید بمراہ 28 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے ساتھ بھارتی ٹیم 278 رنوں پر آل آؤٹ ہوئی لیکن اس کے باوجود بھارتی ٹیم نے 95 رنوں کی بڑت پائی جس کے بعد تیسر دن کے کھیل میں انگلینڈ کی ٹیم بھلے بازی کرنے کے لیے اتری اور تیسر دن کے کھیل کے انتر تک انگلینڈ کی ٹیم نے 11 دشنب ایک اوہر میں بینا کوئی وکیٹ گوائیں 25 رن بنا لیے ہیں لیکن اب بھی دوستو بھارتی ٹیم 70 رنوں سے آگے چل رہی ہے انگلینڈ کی طرف سے اوپنر ڈومینک سبلی اور روری بانس میدان پر ڈٹ کر کھڑے ہیں لیکن دوستو اب چوتے دن کے کھیل میں بھارتی گینبازوں کو ایک بار پھر سے اپنا جلوا دکھانا ہوگا ٹیم انڈیا کے گینبازوں کو اس اوپننگ ساجیداری کو یہیں پر بریک کرنا ہوگا جس طرح انگلینڈ کی پچھلی انکس میں جسپید بمرہ نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے چار وکیٹ حاصل کیے تھے اور اپنے طاقتور گینبازی کا پردشن دکھایا تھا ایسے میں اب انگلینڈ کے دوسری انکس میں بھی جسپید بمرہ کو اپنی دھماکیدار گینبازی کا جلواب بھی کھیڑنا ہوگا وہیں اس کے علاوہ محمد شمی نے پچھلے انکس میں تین وکیٹ لیے تھے اور انگلینڈ کے بلے بازی کو دھوست کرنے میں اہم بھومی کا نبائی تھی ایسے میں آج کی اس میچ میں محمد شمی سے اچھے پردشن کی امید ہوگے ٹیشٹی کرکیٹ میں بھاتی جم کو محمد شمی شروعاتی وکیٹ دلانے میں کافی زیادہ بار کامیاب ہو چکے ہیں ان کے علاوہ یوہ کھلاڑی شادور تھاکور بھی شاندار پردشن کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں جہاں انگلینڈ کی پچھلی انکس میں جو روٹ کا اہم وکیٹ حاصل کیا تھا شادور تھاکور نے اور اس انکس میں دو وکیٹ حاصل کیا تھے وہیں دوستو محمد سیراز بھی اس انکس میں اچھے پردشن کی امید کی جائے گے حالانکہ جڑی جاگ کو دوسری انکس میں زیادہ اوہر فینکنے کا موقع شاید ہی مل سکے گا اس کے علاوہ انگلینڈ کے اوپنر بلے وازوں کے ساتھ ساتھ جو روٹ کا بھی وکیٹ حاصل کرنا پڑے گا اور بھارتی ٹیم دو سورونوں کے بیتر انگلینڈ ٹیم کو ایک بار پھر سے آل آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ٹیم انڈیا اس پہلے ٹیسٹ مقابلے کو آسانی سے جیت جاتی ہے ایسے میں دوستو چوتھے دن کا کھیل بہت ہی زیادہ نرنائک ثابت ہو سکتا ہے جہاں ٹیم انڈیا کو بھارتی گین بازوں سے کافی زیادہ امید ہے اور اس پہلے ٹیسٹ مقابلے میں جیت حاصل کر کے بھارتی ٹیم سیریز میں بڑت بنا سکتی ہے دوستو تیسے دن کے کھیل میں دو کھلاڑیوں نے بڑے ریکارڈ بنائے ہیں جہاں پہلا ریکارڈ ٹیم انڈیا کے آل ڈاؤنڈر رویندر جڑیجا نے بنایا ہے جہاں دوستو جڑیجا نے انگلینڈ کی خلاب پہلی اننگز میں شاندار بلے بازی کرتی ہوئے چھپن رن بنائے ہیں اور اپنے اس پاری کے بدلت جڑیجا نے ٹیسٹ کرکیٹ میں اپنے دو ہزار رن بھی پورے کر لیے ہیں اور ایک بڑی اپ لبدتی حاصل کی ہے جہاں دوستو بھارت کی طرف سے کپیل دیو نے ٹیسٹ کرکیٹ میں دو سو سے ادھیک وگیٹ لیے تھے اور دو ہزار رن سے ادھیک رن بنائے تھے پچاس ٹیسٹ مقابلوں میں انہوں نے یہاں کارنامہ کیا تھا وہیں دوستو جڑیجا نے اس اوپ لبدتی کو اپنے تریپنوے ٹیسٹ مقابلے میں حاصل کر لیا ہے اور ایک بڑا کرتیمان اپنے نام کر لیا ہے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ٹیم انڈیا اب یہاں پر اس پہلے ٹیسٹ مقابلے کو جیت پائے گی کیا ٹیم انڈیا کے گینباز آج دھمال مچا پائیں گے اس کا جواب آپ خامے کومنٹ کر کے ضرور دے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد